موسیقی گنوائے کام دنے بتائے کام ماضی میں خود ہمارے ممبروں سے بھی کسی صاحبہ ہی نے ان انوانات کو چھوہا گئی پھر اسی عارف کا کمال کہ کشکون وقت ملتاوں کی شمشیر حسد کے ہوتے ہوئے جس نے ارفان کے ملوٹی بانٹے ہیں بخل کبھی نہیں کیا ہی آئیے آج پھر اینی جواہرہ سے مرسا گو سجد درس مارپت حقیقت ذرفتار کا آسا لیے روانی شہر قطع پر زیبے پر ہو چکے شگافتہ دیوائے قلبہ کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے فلک شگاف نعرہ حیدری سیمی کا استقبال کیجئے نقیبِ ویلائے مقفصرِ قرآن سلطان العلماء سرکارِ علامہ اغزم فرعباس حاشمی صاحب قبلہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے باولا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدیبیان حق محمد و آل محمد حیدری 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت اللہ فیہ باؤسا شدید و منافع للناس ولیانم اللہ من یمسره و رسوله بالغیب ان اللہ قوی عظیظ ہم نے الحدید کو نازل کیا جس میں شدید جنگ و منافع للناس اور سوچنے والی بات یہ ہے منافع للمومنین نہیں منافع للمسلمین نہیں منافع للناس پوری انسانیت کا نفع چھوہ ہے ظلف خار میں منافع للناس اللہ ایمان نالا ہی عظیم ہی عظیم ہی عظیم ہی عظیم ہی عظیم سوچ بھی نہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں علمی زمانت سے کہہ رہا ہوں قرآن کے میجان میں توڑ کر کہہ رہا ہوں قرآن سے پوچھ رہتے ہیں پہلے جہیر بھائی کی یہ عصا کیا ہے اور ظلف خار کا تو اپنا سن لیا دور پہ کھڑا تھا سورہ اللہ ہاں ہے آواز ہے خدرت آئی ماتل کا میرے یمینے کا یا موسیٰ اے موسیٰ یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے آلہ ہیا آسایا آلنے والے میرا آسا ہے اتوکہ علیہ اس کی ٹیک لیتا ہوں اپنی پکریوں کے لیے درختوں کے اس سے پتے گھڑتا ہوں ولی فیہا مہار و اخرہ سہید بھائی اب یہ سوچ رہے ہیں اور یہ بات ہے ولی فیہا مہار و اخرہ اور اس میں میرے اور بھی کئی کام چھپے ہوئے ہیں آسا میں مہار ظلفرکار میں منافع پیٹیوٹرے گئے ہو اور اس میں لفظ کیا ہے ولی لی میرے لیے منہ کوئر آسا موسیٰ کے کام کے لیے میرے شہنشاہ کی تروار پوری انسانیت کے کام موسیٰ کا موسیٰ کیا ہے اللہ ڈیانیت کے کام کے لیے لیے انسانیت کے لیے موسیٰ کی پیٹیوٹرے گئے ولی بلی موسیٰ خوابی کہاں مارک کہاں منافع کہاں لی کہاں لیلناس کہاں لیلناس اللہ اکبر اور یہ بھی دیں ملکو اصحاب تو موسیٰ کے لیے نادر نہیں کیا گیا پہلے سے تم ان میں موجود تھا آدم جنرل سے لے کے آئے دیمہ دارے سے کہہ رہا ہوں کابران کابران نسل نسلن ہر نبی کے پاس آتا حضرت شویب کے پاس آیا شویب سے موسیٰ کو ملا موسیٰ کی تلوار پہلے سے نہیں تھی ایک جملہ بھولنے لگا ہوں ہم جب جملہ نہیں اس میں جملہ کون ہے اگر میرے شاہدان شاہد میں جاگ رہے ہیں تو جس نے قرآن نازل کیا وہ کہہ رہا ہے وانزلن الحدی یا انہا انزلنا ہو یا وانزلن الحدی جس نے قرآن نازل کیا اور کہتے رہے ملک و مشرقین اور گفار کہتے رہے ہمارے سامنے کیوں نہیں اتری یہ کتاب قرآن دشمن کے سامنے نہیں آیا جس نے قرآن نازل کیا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے قرآن نازل کیا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے دشمن کے سامنے لگا ہے قرآن نازل کیا ہے لگا مطاف کا قدری اسا و معارض کے ساتھ آیا یہ منافع منافع آتا ہے نفع اچھا غبرات تو نہیں ہے نفع میں جب قرآن سے پوشت ہوں نفع پہنچانا اللہ کا کام ہے کیونکہ میں جب سعید بھائی کو جملہ بولتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ میں لگا پاس کہ میرے سامنے ہر بندہ خریدار ہے اب اگر خود کسی نے یہ ثبوت دیا کہ میرے ہاں خوت خرید نہیں ہے یہ پھر اس کا افنا مقدر نفع پہ جانا سے غصر جہید بھائی اللہ کا کام ہے میں خود کہہ رہا ہوں نہیں سورہ خطہ سے آیت پڑھتا ہوں قُل حکم ہے اپنے حبیب کے اس کا قُل فَمَيَّمْ لِكُمْ اِلَلَّهِ الشَّيْرَ اِنْ اَرَاضَ بِكُمْ سَلَّنْ اَوْ اَرَاضَ بِكُمْ نَفَعَ کہتو اے محمد کون مالک ہے کسی شائع کا کون روک سکتا ہے اللہ کو اگر وہ تمہیں نقصان کا ارادہ کریا یا تمہارے نفع کا ارادہ کریا اب قرآن کی آیت میں وہاں سے بخاری حمر دیدی یہ بتا دیا کہ نفع اللہ پہنچاتا ہے اور ذنفقار کے بارے میں میرا مشورہ نہیں تھا قرآن بخش وہ خود کہہ رہا ہے مَمَنَاوْ فِيُنْ لِلنَّاسِ جِسْكِ تَنْغَاوْا اللہ کی صفتوں میں شریک ہو نفع اللہ کی صفتوں میں شریک ہو سمجھاتی میرے باتے ہیں جس کی ذنفقار اس کی صفت کی شریک ہے صحبِ ذنفقار کیا ہوا اچھا اب یہ میرے سامنے انہیں سمجھ دیا کہ چونکہ نفع دینا اللہ کا کام اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دلوار میں اس دلوار میں منافع ہیں منفعات ہے ایسے آڑی ترچے مانا کر میرے دن میں لگاتے ہو تو پھر عوض خرید بھی پیدا کیا کرو تاکہ میں پھر اسی کو سیوٹی بنا کے اور آگے نفع دو کس کے کا وطا ہے روحانی اور ماتی روحانی جس سے روح کو نفع پہنچے اور ماتی کھانا پینا رزق روزی یہ ماتی نفع ہے دونوں کا ذکر قرآن میں ہے اور اگر میرے سامنے تھے کہ نہیں تو میں دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں پہنے روحانی میرا کہلے سے نفع دیکھنے چاہیے سورہ حج کانسا سورہ وَإِذْ بَنْغَانَا عِبْرَا حِيمَ مَنْغَانَ الْبَیْتِ عَلَّا تُشْرِقْ بِي شَيْعَ وَالْتَحْرِ بَیْتِ عَلِطَعِفِينَ وَالْقَوِيْنَ وَالْقَوِيْنَ وَالْلُقَئِ السُّجُودْ وَحَذِّنْ فِي النَّاسِ بِلْحَجِّ یا تو گا لجالم وَالَا کُلِّ غَمِرِ يَعْتِينَ مِّن كُلْ فَجْعٍ اَمِيْكِ اللَّي يَشْحَدُوا مَنَافِعَ هُمْ بَا یَذْقُرُسُمَ اللَّاہِ فِي عَيَوْمٍ مَعْلُومَاتِ میں حبیب ذرا کوئ وقت یاد کیجئے جب ہم نے عبراہیم کو بیت اللہ کے قریب رہنے کو کھر دیا بیت اللہ میں رہنے کو گھر نہیں دیا بیت اللہ کے قریب رہنے کو گھر دیا بیت اللہ کے قریب رہنے کو گھر دیا بیت اللہ کے قریب رہنے کو گھر دیا ہاں آؤ ذمہ داری انہیت بالمہ داری مدنی کہاں کہاں سنی جا رہی ہے میں نے یہ تقریر لائی ہو علماء آدم کو چیلنج کرتے ہو کہہ رہا ہوں خر بنوایا بیوی اور بچے کو حکم آیا چھوڑ کے جاؤ 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 اب میں نہیں جانتا تمہا شاہی کتنے خریدار کتنے علم کے جوہرچن نے کون آیا مفتدر کا مطفہ پیٹر نے کون آیا معمولی شخص سے دہیر بھائی ابراہیم نبی رسول ماسو محجد اللہ کا خلی اپنے طور کے انسانوں کا امام شجرت ربیہ جدر ماسو ہی اللہ میں دیکھو یہاں رہ نہیں سکتا حاجر اور اسمائیل چھوڑ کے جلد جو کیوں مانے میرا گھر ہے سامنے یہاں نسلیں نہیں بڑھائی جا سکتی اللہ میں دیکھائی جا سکتا سامنے آرہی ہے باجہ نہیں میرے ماں نے ادر کو بھوننے کی جادت تھی اتنے بڑے مانسلوں پر تنے نہیں رہنے دیا ادر نے کوئی کہ یہاں نسل نہیں بڑھائی جا سکتی کوئی کاؤ بے کے اندر بھی تو آیا ہے اب باتیں دو ہیں یا اللہ کی اداروں پر اندھیں اٹھا کہ دو میں سے ایک موقع پر نعوذ باللہ وہ آدم نہیں رہا برنا ماننا پڑے گا اندر نسلوں کے طریقے جا نہیں موسیقی 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 کیوں؟ یہ تیرا ہو جب تر تمہارا دل چاہے ایل بغوانہ ایل بغوانہ ابراہیم مکان البیتے جب بیت اللہ کے ساتھ مکان بنانے کی جادتی شرطیں دو رکھی جاگنا ہے کیا رکھی اللہ تو شرک بھی شاید ایک تو شرک نہ کرنا ہے اب میرا موضوع اور ہے ورنہ تو ایک ایک لفظ مجالز کا تقانہ کرنا ہے ایک تو شرک نہ کرنا اس سے کہہ رہا ہے جو شرک مٹانے آیا اور میں نے ذہیبہ ذہیبہ چیٹر سے اس مقام پر میں نے گھر جہاں بھی شرک کی آئیتیں بڑھی بھجتوں کے بارے میں شرک نہ کرنا شرک نہ کرنا جب تحقیقی پتو بے اہل بیت فاظیر اہل بیت کے بارا کنٹے تو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ اللہ کے کہنے کا مقصد وہ شرک نہیں ناؤل بلا نبی اور مدفرستی کرے گا کہ اللہ کو روکنے کی دلوز بھی شاید جواب ملا آئیتا لو جاورسان سر گزار ریزار شکریہ ہافتے جاورسان اس کے نوبتے ہیں الیحاب 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 unders dziś اور دوسرا کام تھوڑا امدھیان بھی ہے ادھنی داتا دات مجالے سے نہیں سن چکے ہو امدھیان بھی تو دون آکے کہاں تک پہنچے ہو اور دوسرا کام بھی ہے یہ جو بیت اللہ ہے یہ جو میرا گھر ہے اس کو صاف سفرہ رکھنا چھاڑ پھونچ کرتے رہنا ایک جملہ حش میں آیا ہے اور یہ ہام بھاک کے سعید بھائی آیا ہے کہہ کنا رہی نہیں سکتا ترہ بھائی دیا چھاک سفرہ رکھنا جھاڑتے پھونچتے رہنا کس کے لیے اتائفینہ بھلقائمینہ کعبے کا تباث کر کے کعبے میں قیام کرنے والوں کے لیے سمجھے آئی بات چونکہ نہیں اس میں آئی بات ہے پہلے سورہ بخرا میں اللہ نے فرمایا تھا لَقَدْ اَيْهِ دُّعَا اِلَى اِلَى اِرْا اِلَى اِسْمَا اِلَى اَمْتَحْرَا وَيْدِيَا لِطَّوْي فِيْنَا بل آوکہ بنا روپے سجود کہ ہم نے دونوں باپ بیٹے سے بھی وعدہ لیا تھا کہ کعبے کو ساتھ ستا رکھنا تواف کرنے والوں کے لیے تقاف کرنے والوں کے لیے رکھو سجود کرنے والوں کے لیے مولوی صاحب خمزہ کر پیٹھے اس آیت پر ہمارے لیے میں نے کہا یہ مو اور مصور پیدا ہم تو وہ ہیں جب کعبے جائیں تو حکم ہیں ہم پر بطا خلو مم قوم ابراؤہی ما مسلح مقام ابراہیم پر نماز بڑھا کرو دیکھا ہے مقام ابراہیم رہے بھئی آپ کو دیکھا ہے نا اس میں وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی اور پتھر کا ایجاز یہ تھا جون جون کعبے کی دیوار پرند ہوتی تھی پتھر ہوا میں اٹھتا آتا تھا اور اس پر حضرت ابراہیم کے ہاں ابراہیم کے قدم لگے ہمیں اللہ کا ادھتا سجدہ کرو جس کے نقش پاہ پہ ہم نے ماتھا رکھنا ہے وہ ہمارے لئے کعبہ صاف کرے گا اس لیے اللہ کو خبر لے دی یہ آیت دوبارہ بھیجنے پڑے سورہ حج والی لطائفین والقائمین کہ صرف تواف نہیں تواف کے بعد قیام کرنے والوں کے لیے اب ڈھونڈ کس نے قیام کیا پاتے ہوئے تاریخ کو چلنگ کروں علماء کو یا ان کو کہ صرف تواف کیا پاتے ہوئے کس نے قیام کیا پاتے ہوئے کس نے قیام کیا پاتے ہوئے کسی رسول نے کسی فریشتے نے کسی فریشتے نے کسی فریشتے بن نہیں تو پہن تاہیر ساتھالے میں چار راتوں کا قیام دکھاؤں گا علی کی اممہ کا اب ایسے نہیں جانے تو مگت ہوگا ایسے نہیں جاؤ گے چار راتیں بنتِ اسد کا قیام ہے قابے میں اور اللہ کہتے ہیں قائمین کے لیے صاف رکھ قابے کو جس نے فاطمہ بنتِ اسد کے لیے چھاڑ پوچھ بھی اس کے تو نقش پاپے ہیں سجدہ اور جس نے فاطمہ زہرہ کے دروازے میں کھاج دیا سیدہ تاہیدہ سیدہ تاہیدہ سیدہ تاہیدہ سیدہ تاہیدہ سیدہ تاہیدہ چلے پر لے گئے تھے میرے سانے سیدہ تاہیدہ کیونکہ آیت پوری پڑھی گئے اس لیے تعلیمہ بھی پوری تاہیدہ کرنا ہوں وَعَذْن فِتْنَا سے بِالْحَجْ اَرْعَذَان دِلْحَجْ سُحَانَ اللَّهُ سُحَانَ اللَّهُ بِالنَّاسِ پُورِ انسانوں کو یَا تُوْقَا یہ گئی بھائی میری سمجھ سے باہر ہے بھولایا حج کی طرح جانا ہے اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا یَا تُوْئِ ذَرْقَابَةِ کہنا یَا تُوْقَابَ تُوْعَذَان دِلْحَجْ کی لوگ تیرے پاس آئیں گے معلومات کعبے کی طرف ظاہر میں جایا جاتا ہے باطن میں امامت ہوتی ہے ہاں میں تُوْقَا جادتا نہیں کنا چاہتا پھر ان میں کچھ لگ بڑھتی چلی جائے گی جادتا نہیں جانا پیدل بھی آئیں گے والا کلے دامر لامر اونٹنیوں پر بھی طوار ہو کے آئیں گے یادے رہے میں کلے فجر نہیں ہر بادی سے دوڑے دوڑے چلے آئیں گے کمجھو کیوں منافع ہو تاکہ جعبے کے پاس آ کر لو اپنے نفع کو دیکھیں میں کہہ گیا میں کہہ گیا تُوْ رہ گیا میں کہہ گیا تُوْ رہ گیا تُوْ رہ گیا نہیں یہ شاہد منافع ہم تاکہ کعبے کے پاس نفع دیکھیں نہیں یعنی جو جو ہاتھ کر چکے ہو مجھے بتاؤ جب کعبے کے پاس جاتے ہو کسی کو کوئی دس پیس اللہ ترہم ملے ہوں نہیں وہاں کعبے کے پاس دیکھیں بٹ رہی ہوں کوئی آئسکریم کی دکان وہاں مفت سجی ہو تو پھر اللہ کیوں کہہ رائے کہ کعبے کے پاس آو کے اپنا نفع دیکھیں نہیں یہ شاہد ہو مشاہدہ کریں مشاہدہ مشاہدہ مجھے یہ آیت یاد آئی کہ لے یا شاہدوں منافع ہوں کعبے کے پاس مشاہدہ کرنا ہے میں مشاہدہ کرتے کرتے آیا مشاہدہ مجھے 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 خلق ہم کریں کام ہمارے ہاتھ کریں مالک یہ لوگ ہم کریم ہیں ہم کریم ہیں وَظَلَّلْنَا حَلَهُمْ اور ہم نے یہ چوبائیں ان کے تابع کر دیئے مصفر کر دیئے فَمِنْهَا رَقُوبُمْ کسی پیتے یہ چڑ بیٹھتے ہیں سواریاں کرتے ہیں سواریاں کرو کچھ کو یہ کھاتے ہیں سوار اٹھانا اللہ کہتے ہیں اللہ ہم فیہا منافعو وہ مشاربو افلایش کرو انہیں جانوروں میں ان کے نفع بھی ہیں ان کے پینے کا سامان بھی ہیں پھر بھی شوکر نہیں کرتے اور میں نہیں جانتا یہ میں رہی میرے پاس نہیں کہ تھا کون گیا ہے تازہ درموں منافع کہتا اللہ شکر مانگ رہا ہے یعنی جہاں منافع ملے شکر واجب ہوتا ہے یا سورہ حدیث سے آئیت لیکا فیہ باس شدید ان کو منافع اللہ کے ذن فقار میں منافع چھپے ہیں ورنہ شکر واجب میں عجس علی کی تلوار کا شکر واجب ہے یعنی کہا کہاں آگے کہاں آگے کہاں موسیقی موسیقی کیا کروں موسیقی بہت کچھ فلٹر کرتا ہوں سنسر کرتا ہوں موسیقی 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 اگر سارے خریدار ہوں تو موسیقی کیا کہنے کو دل ہوتا ہے ہاں آگے بچہ ہوں انسان جذبات تو بڑکتے ہیں اگر پھر اپنی ہی باگیں خود کھینچنا پڑتے ہیں اور جن کو یہ صرف لوہے کی تنبال نظر آنہی ہو ظاہری شکل دیکھ کے اتحر حقیقتیں متعین نہیں کرتے ناکہ سادے کی شکل تو اونٹنیوں کی ہے اے آیت اللہ ایسے کہنا چار چاکے ہیں کوہان ہے سب اونٹنیوں جیسا ہے اگر اللہ کہتے ہیں ہاں جہی ناکہ اللہ تک آیت یہ اللہ کا ناکہ ہے اور آیت اللہ ہے قرآن کہتا ہے اسماعیل کے جانور کی شکل تو دنبیوانی ہے ایک واقعہ جاتا گیا کہ علمی جدیفہ ہے لیکن وہ اسے سچ مجھ کر دیفہ ناکہ ممبر کے قسم یہ واقعہ ہوا ہے ہاں ہاں بلکل واقعہ ہوا کوئی ملنگ ناکہ آدمی خسیدہ پڑھ رہا تھا اور ایک مولانا لگر رہے تھے خسیدہ تھا پنجابی دوان کا اس میں ایک مصر آیا کہ علی وہ بادشاہ ہے کہ تیو فلکتوں آئی یہ مصرہ تھا جو مجھے یاد رہ گیا ہے تیو فلکتوں آئی کہنی جس کی طرمہ آسمان سے اتری مولانا رو گیا ہے مولانا رو گیا ہے اوہ جاہلا یہ کہا کہا رہا تھا فلکتوں آئی ہاں لوہار کی دکان ہے کوئی ہے وہ نے کہا مولانا وہ مجھے وہ رے بڑھ پوڈی کھا دیکھ جانوں سے اس مائل کا تم پایا لوہار کی دکان ہے ہاں لوگوں نے کہا شای جاہر تولی بículا کہیں ہاںchen یہ یقین ہو گیا اپنے پانچ میں شہنشاہ کے فرمان پر کیونکہ وہ شہنشاہ فرماتے ہیں من احب پر اہل البیت وی خنبہ ہی ویسا نے ہی نصولہ مسئلہ مسئلہ تن من لم یکن اندہو جواب ان دل کے مسئلہ نخصنا فی روئے ہی جواب ان دل کے مسئلہ فرمائے جو دل اور زبان دونوں سے ہم اہل بیت سے محبت کرے سوئلہ مسئلہ تن اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کے پاس اس مسئلے کا جواب ان دل کے مسئلہ ہم پر ماجم ہیں سوہ長 ہم خانم اشک شاہن کےlistے پانچ میں خوش کرے ہاں ارادے بتا دو آپ پڑھ کے گھر جا کے سو جاؤں کہ میں بڑھ کیا ابھی بھی سفر کرنا ہے اور کل دو مجالس پڑھ کے تیسری آنکہ پڑھنے آپ کے سامنے ہاں ساری چاندہ بات کماری قوت خرید پڑھے چاہے میں تیس بھی پڑھ کے آنکھ اگر تم خریدان ہو تو یہاں گا پخل نہیں ہے کہو سکتا ہے ہم جن میں میرے جانے کے بعد کسی کے علم کی باسی کھڑی میں عباد آ جائے این کے بعد تلوان کی کرتا ہے مثالیں ہیمانوں کی دیتا ہے ہیمان جماداد سے افضل ہوتے ہیں تلوان تو لوہا ہے جماداد سے ہے چلنجی جماداد کو دیکھ لیتے ہیں لوگیں محفوظ کیا ہیں پیچھے پچھے میں کیا ہو جائے لوگیں محفوظ کیا ہے تختی ہے نا جس شیکی بھی بنا رہے جماد ہے اور اس میں ہے کیا وہ قرآن جو کہتا ہے میں عالمین کے علوم اور حقیقتوں پر محفوظ ہوں وہ لوہ محفوظ کی ایک جنر ہے جو دعا دے دے کے تھا دیا ہوں محفوظ کیا ہے انہیں گڑا ہی نہیں چہرے پہ دخش دیا ہا رہے ہیں چہرے پر رش کے گلاب مغنا چاہیے ہیں قرآن جو عظل سے عبد تک ہاں میں آئے پر آگا جی خمرزہ جی مبنی کتاب ہے تو میں نے کوئے پاس ہے مغاری وہ ہے کہاں سورہ پروج کو پڑھ مل ہوا قرآن ملیدن فی لوہ محفوظ لگتے قرآن لوہ محفوظ میں ہے یعنی لوہ کے علموں کی ایک جنر ہے قرآن کہاں یہ مطلب ٹھیک ہے مجھو اللہ برادرانِ اہدِ سلط کے امام بدر ہے امام بوسیر ان کا مشہور آدم پسیدہ ہے جو رسول کے لئے انہوں نے لکھا پسیدہ بردہ بردہ نہیں بردہ بردہ چادر کو کہتے ہیں وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب ہوئی یہ سارا پسیدہ رسول کو سنایا انہوں نے مجھے ہی نام میں چاندر آدھا دی اب اگر کوئی شیر غلط ہوتا تو رسول پر واجب تانا کہ تم غالی ہو گیا ہے اس میں اب ذہن میں رکھنا قرآن میں کیا ہے ازل سے عبد تھا چونٹی سے ہاتھی تھا جن سے بشر تھا انسان سے مدد تھا ذرے سے آرش تھا ساری حقیقتوں کے دمہے دمہے کی حقیقت قرآن میں اور قرآن لاہم محفوظ کی جد لہکل اور بوسیری تیرے رسول کے سامنے کہنا اِنَّ مِن جُودِ قَدْ دُنْيَا وَزَلْ لَدَا اِنَّ مِنْ جُودِ قَدْ دُنْيَا وَزَلْ لَدَا دنیا اور آخرت دونوں تیرا جود ہے صحابت ہے وَمِنْ عُلُومِ قَدْ عِلْمُ اللَّوْحِ وَزَلْقِرْبِ وہ کہتے لوہِ محفوظ اور قلم کا علم تیرے علموں کی ایک جزر ہے بیٹھے ہو چھرے گا اللہ اللہ وقت جو قرآن لہو کی جزر ہے وہ لہو میرے رسول کے علموں کی جزر ہے اب رسول کا علم کتنا ہونا اور تیرے رسول کی حدیث ہے یہاں بھی دامن محشر میں بھی فرماتے ہیں یاری اِلَّا اللَّهَ خَلَقَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظُ مِنْ نُورِ قَلْبِ اے لی اللہ نے تیرے دل کے نور سے لوہِ محفوظ کو خلق کیا اے لی اللہ اے لی اللہ نے لوہِ محفوظ کو تیرے دل کے نور سے خلق کیا فَنَا يُخَطُّهُنَاكَ اِلَّا وَأَنْتَ تَشَدَهُ لَهُ پہ جو بھی لکھا جاتا ہے نُو دیکھ رہا ہوتا ہے تیرے دل کے نور کیا اب یہ نہ ہو ہے تو جس میں جان مستی ہے ہے تو جماع دان سے اور قرآن اس کی جوزا ہے میں نے خیلے تھا گئے ہونے میرے سامنے دو کن ہزار اور دول کنگے ہیں آگے چاہتے آئے مرک مرک کے کوشش کم کم کے ایک بوسہ لے لے پسکا پتھر میں نا پتھر ہی ہے نا ہجار پتھر اسوٹ کالا اس سے بھی دیادہ کمہ یہ بھی چون گیا اگر اشاد بیا ہوا تھا وہ بڑے ایٹ تھا ہوایا یہ اور بات ہے کہ لڑے کے چون گیا حالانکہ لڑے کو غیر چون رائے تو یہ ہجار اشاد کیا ہے آو یہ حقیقت میں ایک عظیم فرشتہ تھا لما اخذ اللہ الحفظ من الارواح جب اللہ نے روحوں سے بادے دے لیے اللہ نے فرید و زمان سب کے بیان لکھ دے حج پاؤں کے اموٹھے لگوا دے کل کو مکر نہ جائے عالمین کے مفروم کے دس خد اموٹھے لگ دے اللہ نے اس فریشتے سے کافل پہ مہو یہ سارا دفتر نکل لے قیامت کے دن تم سے باپس لوگا جب فریشتے نے نکل لے اللہ نے کافل ہجان اور پتھر ہوگا اللہ نے کافل ہجان اور پتھر 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 ہ کیا ہی نے اپنے اپنے کے اسمہ کبھی ٹیمٹی لگائی ہے کہ میرے حبدارہ تک وہ پہنچا جو کوئی نہیں پہنچاتا اب باہر پتھر ہے اس میں چھپا ہوا فرشتہ ہے جب پتھر کے پیچھے کبھلا کے مقرم ہو سکتا ہے ظرفکار کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اللہ مرون آخر اللہ ایجہ اللہ ویلیو اللہ ویلیو اللہ ویلیو زاہر کو دیکھ کے حقیقتیں مدائیہ نہیں کرتے بس اسی طرح تھا جیسے یہ نوری فرشتہ تھا کسی نے حری کے سامنے کہا تو تو ایک پتھر ہے ننفہ دے سکتا ہے نقصان بس میں نے یہ دیکھا کہ رسول دجھے چوم رہا تھا اس لئے چوم رہا حریر نے چھٹکا یہ نہ کہنا یہ نفہ بھی دے سکتا ہے نقصان بھی یہی کچھ شہنشاہ نے فرمایا جو میں سنا چکا ہوں کہ تیرے ایمان کا اقرار اسی نے نکلا ہوا ہے کہا دے اس نے نہ دیا اللہ کے سامنے کہا کہاں سے نائے گا بلکہ بلکہ ہر تمہیں بلکہ بہترا اب ایسا ہے یہ نوری فری بہتا ہے ملک مخرب تھا بلکہ من عظیم ترین فرشتہ تھا تھکتہ نہیں کہنا میں تو عظیم ترین فرشتہ تھا نوری تھا ملکوتی تھا بھوک پیاس سے بھی نیاز تھا کوئی حاجہ دے خلق نہیں تھی اللہ نے کہا کون حاجہ اور ہم جیسے فعاد آیا پتھر سمجھ کے موں کون چڑھاتا ہے اس کی حقیقت پہچان کے چمتا کون ہے اسی طرح اس نے اپنی کبریائی کی کہلائی سے ایک حقیقت نکالی اسے محمد کہنا شروع کیا اور پھر اس سے کہا کون باشرم باشر ہو جا جیسے اس کا ظاہر پتھر ہے پیچھے ملک مقرب ہے محمد کا ظاہر پشر ہے پیچھے دوحید ہے پیچھے دوحید ہے پیچھے دوحید ہے موسیقی موسیقی جب آپ مجھے یہ نہیں بتا میں کل بتاؤں گا تنسو بتاؤں گا بتاؤں گا ضرور جب میں نے حقیقت بتائی نہ تنفیقار کی تیرے چودہ طبق روشن ہو جائی ہے موسیقی 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 ایسا اللہ 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 دیکھیں صاحبہ نے اشانت فضل ہو جائے وہ نہیں جس کی رات یا پستر نبھنی پہ گزرتی ہے یا پردہ بغدت میں گزرتی ہے بس ہر رفاقت ہے در میں جس نے رات دیکھی اور انہیں ڈالتی ایسی کہ شیرِ خدا سے باتیں جس علی کے سامنے موت نہ بول سکے اور آؤ جو مناسو رو میں آج کی گفتگو سمیٹھوں لندہ ہی رہی تو ابھی دیر مجالس ہے جو کچھ آپ کے نصیب اور مخدر میں ہوا وہ ہو جائے گا کچھ شاید پتا چلے میرے سامنے ان کو کمر دے دیا آجی کہ یہ طلبات دکھائی دینے والی شیر بطول وہ ہے جس نے یا حسنین کو دھلایا موسیقی کلے کلے در موسیقی چلے در سامنے موسیقی پتنی چبابا موسیقی چلے در سامنے سامنے موسیقی 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 سامنے بھی آریے بھائی جب ہاں دیکھو یہ اور جیسے کہتے ہیں نا بھائی یہ عمومت زیر میں ہمارے معاشرے کی ملک اور مثال ہے بھائی فران بتا ہوں بھائی اس کوئی تو اتنے بخت ہیں بس آگے تو موت ہی ہے کہتے ہیں نا یہ عمومت صح marginsرمت ہیں ایک ہوrolleDis LG آپ کے دور پر ایک ہے کہ جیسے کلام بای ان دلم پاڑی شباூ جیسے کلام موسیقی 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 این اللہ این ہٹا تو تو کیا بچا یاد اللہ یاد ہٹا تو تو کیا رہا نفحان اللہ لیشان ہٹا تو تو کیا رہا بس وہ بھی ایک نفس کے پنتے کا فرق پیدا کرتا ہے واقعی جو وہ ہے اور کوئی ایسے مفتر ہیں اس طرف فقار کے حضروں کے بعد جو ہوں اپنے پروں کو ایسے نصیب ہیں سیٹر اس طرف فقار کے ہے یاد اللہ کے ہاتھ میں کبھی کبھی بے دل کے دل میں بھی آتی ہے کہتا ہے اس کے ساتھ میں لڑا ہوں یہ جنگ اہد میں اتری تھی نا یہ جنگ اہد میں اتری تھی نا احضاب تو پاد میں لڑی گئی کہ جانگے خندق اور پہلی اور آخری لڑائی ہے ہمجد جو شروع بھی عدیس نے ہوئی خاتم بھی علی پہ ہوئی کیونکہ کل نے کوفر مارا گیا علی نشکر کی طرف بڑے بھگدر بچ گئی ایک نہ بجا سترہ نشکر تھے سارے بھگے علی ابھی خیمے پہنچا نہیں تھا آئیت آگئی کہ فاللہ المومنین کی تعالی کان اللہ قبیل عزیزہ آج اللہ لڑائی میں اللہ کافی نہیں لڑا آئیت 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 دروت پڑھو ملکر بابادیں بدلنا ہے خوش رطف آئیت 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 خوش رہو آباد رہو مولا آپ سب کی عبادت مبور فرمائے آج کا جہ دن گل رہا ہے اسی کے حالے سے بہت دو فکریں زیادہ لمبا جوڑا طبیل عرید نہیں چکہ آج شام والی کی وہ مخدمہ بھی تیرے مولا رضا کا برسہ لینے کے لیے آئی اور یہ ذہن میں رکھ کے سننے نامن سے بطول کا ہر بیٹا مظلوم تو ہے لیکن تیرے آٹھویں شہی شاہ کو رونے کی بڑی حسرت رہی ہے میں مخدمہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ منبر کی قسم علم قسم شبیعوں کی قسم جب مدینہ چھوڑنے لگے تھے خود فرماتے ہیں سمان باندھا فرماتے جماعت و یعبی و امرتہم این یبقو علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے اہل و یعب کو جمع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ سارے کے سارے مجھے جلالہ سمجھ کے لولو بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہنا چھوڑنے لگوں میں نے انہیں عامل کیا حکم دیا مجھے مہیاں سمجھ کے لولو ہر مونے کون آمت کیا مولا اللہ کہے آپ رہتی دنیا تک سلامت رہے آپ تو زندہ ہیں زندگی میں کیوں روئیں سنے گا جمعہ رضا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور میں کس لیے چاہتا ہوں آج مجھے رو لو جب مجھے رونے والیوں کی ضرورت ہوگی رونے والا کون میں آمت اللہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فضائل صرف علی کے ہیں اور مسائل بس حسین کے ہیں ان میں کہ سب علی ہے فضیلت میں سب حسین ہے مسیبت میں ایک جو نہ کہنا ہے میں دعا مانگنے لگا ہوں جب شامِ غریبہ کی رات ہم پڑھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کی بیٹی کا جہیز بھی رکھ گیا ایک تو خودشاہ میں غریبہ آئیں اور پھر مضمون ایسا کئی دفعہ مومن بے ہوش ہو جاتے ہیں کوہرام بچ جاتا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن اللہ دانا سے معافی مانگے ایک جملہ کہنا نگا ہوں خون رونے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے رکوان ہے میرا نولا سجاد کی بہنوں کے زیور حسین کی شہادت کے بعد روپے گئے ہیں رضا کی بہنوں کے زیور موسیٰ قادم کی زندگی میں اللہ اللہ قائد میں تھا تیرا سادرہ مولا تیری سوچے پہلے میں پھلے چھوڑنے نگا ہوں خانو رشید نے اپنے سپا سادار کا حکم دیا اس کا سادار ہے نام ہے جلودی نماز میں بھی اس مرعون پر لائلت کیا کرو بڑا رولایا ہے اس نے تیرے مولا دیا بڑا رولایا ہے ابھی تجھے پتا چل جائے گا تیرا کلے جا پھٹ جائے گا جلودی تو بلا کے ہروں نے ہم دیا دستانے کے مدینے چلا جا قازم کا گھر نوٹ لے سوائے بدن کے کپڑوں کے ٹوچ نہیں چھوڑ رہا بابا تو بیٹھا رو رہا تھا تیرا مولا رضا پنی ہاشن کا مہدہ کھوڑے کی ٹاپوں سے پونچ اٹھا ننگے پوڑی جا پا ہر دوڑا دیکھا مہدہ گیرے گئے جلودی سامنے کڑا رہے ہیں جلودی کیوں آئے اب پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں یقینا ہم تیرے گلے دیے پر خراش آ جائے گئے اپنی خانو کا خادم سمجھ کے ماف کر دینا جلودی ملون کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا میں نے خر موٹنا ہے اور آنے والوں کہ ہاں توٹکے کا خرامی جلودی کہاں رسول کا پیٹھا رہا جلودی کی ٹاڑی پیاد لگا کے کہتا ہے میری پیر پر دھگینا کیا اندار رسول کی بیٹھیا ہے اندار زہرات کی بیٹھا ہے میندس کا لائی با یہ کہتا ہے نی جب دیکھا نا نیم چھن تھا جب دیکھا ترے مولان دانے نیم چھن تھا اچھا گھلوں چنا ہے نا میری بیپردگی نکال میں خود جاتا ہوں ماں کے دیوار بھی لیاتا ہوں پہنوں کے دیوار بھی لیاتا ہوں مہنوں کے جہیز بھی لیاتا ہوں اس نے کہا کہ حاکم نے یہ کہا تھا کہ سوائے تن کے کپڑوں کے کچھ نہیں نانا کے مدار کی دل دے کر گا مجھے اپنے نانا کی قابل کی کسا سوائے پتن کے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑے گا اب کوئی مرکی جاتا ہوں جو نہیں خانایا لوگ ہی رہاں میں ماں کے دیوار بھی لیاتا ہوں پہنوں کے دیوار بھی لیاتا ہوں روانے والوں جب دو مولانی مخلوموں کے گوشوارے ہوں اتا رہاں میرے مولانی زانے چندہ ترم بھکی کے طرف دیکھا وہاں دادا سجار پیدری پہنے کے گوشوارے شرم میں رہاں پہنے مرے مولانی زانے چندہ موسیقی 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 موسیقی